موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگا اے امراد چینل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایرانیان ایر فورس نے ایک انڈرگراؤنڈ ملٹری بیس ریویل کیا ہے اپنی نیو پروپگیشن ویڈیو میں یہ بیسکلی پروپگینڈا ویڈیوز ہوتی ہیں جو اپنی آمی کی سٹریندھ کو دکھانے کے لیے ہر ملک بناتا ہے اور انہیں پبلش کیا جاتا ہے بیسکلی آپ کی وار پرپیرڈنس کو اظہر کرتی ہیں ایران نے ریسنٹلی جو ویڈیو جاری کی ہے اس کے کچھ کلپس یا تصاویر آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک انڈرگراؤنڈ ائر بیس ہے یہ ہے ائر بیس اس میں فائٹر جیٹس ہیں ائر ٹو گراؤنڈ میونیشن ہیں میزائلز ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ انڈرگراؤنڈ ائر بیس اتنی زیادہ اہم کیوں ہے اور اس وقت اس کو ریویل کیا جانا کیوں زیادہ اہمیت کا حامل ہے دوسرا پاکستان کے لیے بھی ایسی ائر بیسز ہونی چاہیے ہم نورملی ہارڈنڈ شیلٹرز کو یوز کرتے ہیں پاکستان انڈیا میں لیکن اگر ہم اس سناریو کو دیکھیں اور یہ ایک نئی انویٹیو قسم کی چیز ہے کہ پوری کی پوری ائر بیس زمین کے اندر بنائی ہوئی ہے پہاڑوں کو کاٹ کر اور اگر ہم اپنا پاکستان کا نوردن ایریاز دیکھیں تو ہماری سکردو ائر بیس ہے اس کے اردگرد یا اس ائر سٹریپ کے نزدیک بھی کئی ایسے درے یا پہاڑ موجود ہیں جہاں ہم اس طرح کی انڈرگراؤنڈ ائر بیسز بنا سکتے ہیں یہاں بہت سی اہم انفومیشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بیسکلی اسرائیل نے 23 جنوری سے لے کر 27 جنوری تک امریکن ائر فورس کے ساتھ مل کر ائر ایکسرسائز کی تھی ان پر میں نے ویڈیوز بھی بنائی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیلی ایف ایفٹینز نے پوری یہ پریکٹس کی تھی کہ ائر ٹو گراؤنڈ سب سونک سٹیلتھ کروز مزیلز کے ذریعے ایرانین نیوکلین فسیلٹیز کو اور مختلف ایرانین ائر بیسز کو جہاں سے ایران اسرائیل کے خلاف سکرامبل اپنے جیٹس کو کر سکتا تھا وہاں کس طرح ہم نے بومبنگ کرنی ہے اور کس طرح ان ائر فیلڈز کو ناکارہ کرنا ہے اس سے پہلے جنوری کے بہینے میں ملکل شروع میں ڈمیسکس انٹرنیشنل ائر پورٹ کو اسرائیل نے کمپلیٹلی کرپل کر دیا تھا مطلب کے جو نورمل ائر پورٹس ہیں وہ ایران کے ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں اور دوسرا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ریسنٹلی اسرائیلی ڈرونز آئے وہ ایران میں چار پائنسو کلومیٹر اندر آکے بومز گرا کے چلے گئے اور اس میں ایک ایرانین آئی آر جیسی کے جنرل بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے لیکن ایرانین ائر ڈیفنس کچھ بھی نہیں کر پائے یہ ظاہری بات ہے اس چیز کا اگر ہمیں پتا ہے تو ایرانینز کو بھی خود پتا ہوگا کہ ان کا ائر ڈیفنس سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا خاص طور پر اسرائیل کے پاس جس طرح کی ٹکنولوجی ہے تو ایران اس کے سامنے سٹنگ ڈک ہوگا تو یہاں ایران نے ایک انڈرگراؤنڈ ائر بیس اپنی بنائی ہے یہ بیسکلی پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے نیچے کافی زمین کے اندر پوری کی پوری فسیلٹیز بنائی گئی ہیں جن میں وہ اپنے فائٹر ائر کرافٹ اور فائٹر ائر کرافٹ سے لیٹڈ میزائلز ایمونیشن وغیرہ سٹور کریں گے اس سے پہلے ایران انڈرگراؤنڈ میزائل فسیلٹیز کو یوز کرتا ہے ان کے پاس انڈرگراؤنڈ ڈرون فسیلٹیز بھی موجود ہیں جائے ان کے پاس میزائل سیلوز ہیں ڈرونز وغیرہ ہیں لیکن یہ جو ائر بیس انڈرگراؤنڈ یہ پوری فائٹر جیٹس کے لیے ہے یہاں وقتی طور پر ایرانین ائر فورس نے اپنے ایر فور فینٹم فائٹر ائر کرافٹ کو سٹیشن کیا ہوا ہے لیکن یہاں ایک پوسٹر دکھایا گیا ہے جہاں ہم سیو تھرٹی فائیو ائر کرافٹ کو بھی دے سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سیو تھرٹی فائیو کا جو فرسٹ بیچ ہوگا وہ مارچ میں ایران میں آئے گا اور اسے اس فہان ائر بیس پر رکھا جائے گا سو اس کی لوکیشن ہی بتائی گی لیکن ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں یا انفر کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس فہان میں ہی یہ انڈرگراؤنڈ ائر بیس بنائی ہو دوسرا یہاں سیو تھرٹی فائیو کا پوسٹر دکھایا گیا ہے جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایران سیو تھرٹی فائیو ائر کرافٹ کو ان انڈرگراؤنڈ شیلٹرز میں رکھے گا بیسکلی ایران اس چیز کو سمجھتا ہے کہ کل کو اگر ان کی جو نورمل ائر بیسز ہیں وہاں آکے اسرائیل بومنگ بھی کر دیتا ہے اور ان کو بہت زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے تو ایران کے پاس ایک ایسا سٹرائک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو محفوظ رہے اور اگر وہ انڈرگراؤنڈ ان شیلٹرز میں ہوگا تو ظاہری بات ہے اس پر اسرائیلی بومنگ کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا انلیس کہ اسرائیل کوئی بہت زیادہ ہیوی پینیٹریشن والے بومز یوز کرے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس انڈرگراؤنڈ بیس کو بھی تباہ کر سکے اسرائیل لیکن اس کے چانسز ارموسٹ کافی مشکل ہوں گے تو یہاں وہ اپنے جو مین فائٹر ایٹ کرافٹ ہیں ایران اسیو تھرٹی فائب کو رکھے گا اور اس کے بعد اگر اسرائیل کوئی بڑا حملہ کر بھی دیتا ہے تو ایران کے پاس یہ چانس ہوگا کہ وہ اپنے اسیو تھرٹی فائب کو یہاں سے نکال لیں اور جو اس کے ساتھ چھوٹی ائر سٹریپس ہوتی ہیں وہاں سے ٹیک آف کر کے اسرائیل پر ریٹیلیٹری اٹیک کر سکیں یہ انڈرگراؤنڈ ملٹری بیس کا خاص طور پر اسرائیلی اور امریکن ائر ایکسرسائزز کے بعد اس طرح رویل کیا جانا اسرائیل اور امریکہ کو ایران کی طرف سے ایک سوفٹ میسیج ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف اتنی کیابیلٹی رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے کنٹری میں آکے ہمیں بوم کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس بھی یہ کیابیلٹی موجود ہے کہ ہم ریٹیلیٹری طور پر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے خاص طور پر اب ظاہری بات ہے یہ جب چیز ریویل کی گئی ہے تو دنیا کی دوسری ائر فورسز کو بھی کلک کرے گی ذاتی طور پر میرے آئے سمجھنا ہے آپ کے پاس کمز کم ایک سے دو ایسی ائر بیسز ہونی چاہیے جو انڈرگراؤنڈ ہو پاکستان کے پاس بھی کچھ میزائل فسیلٹیز رپورٹرلی انڈرگراؤنڈ ہیں خاص طور پر بلوچستان کے ائرگیاز میں ہے جہاں ہماری نیوکلئر ویپن سے ریلیٹڈ چیزیں موجود ہیں اور ہمارے پاس بھی انڈرگراؤنڈ فسیلٹیز ہوں گی ایم شور بٹ ایک پیورلی انڈرگراؤنڈ ائر بیس بنانا یہ ایڈونڈ نو اگر ہے ہمارے پاس لیکن پبلک ڈومین میں تو ایسا نہیں ہے کچھ بھی تو سکردو ایک ایسا ایریہ جہاں ائرپورٹ موجود ہے اور وہاں ائر فورس سے لیٹڈ ایک پوری ائر سٹریپ موجود ہے جسے ہم سکردو ائر بیس بھی کہتے ہیں سکردو ائر بیس پر ریپورٹلی جی ایف سیونٹین تھنڈرز کو سٹیشن کیا گیا ہے اور سمر سیزن میں باقی ائر کرافٹ بھی ایک ٹائم پیریڈ کے حساب سے سٹیشن کیے جاتے ہیں سکردو کا وہ ائریا ہے جو پہاڑی علاقہ ہے تو اوورال سکردو پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں انڈرگراؤنڈ ائر بیس بن سکتی ہیں بہت بڑے پیمانے پر نہ بنائی جائیں لیکن یہ ایسی ائر بیس اگر چھوٹے پیمانے پر بھی بنا لی جائیں تو یہ آپ کو لانگ ٹرم میں بہت زیادہ فائدہ دیں گی ایون دو آپ کی نورمل جو ائر سٹرپس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں انڈین بومنگ کے وجہ سے تو آپ کے پاس ایک سیکنڈ سٹرائک کیابیلٹی ہوتی ہے کہ آپ ان ہینگر سے فائٹر ائر کرافٹ نکال کر ریٹیلیشن کے طور پر اپنے فائٹر جیٹس کے ذریعے حملہ کریں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی آراز سے ضرور راگاہ کیجئے گا ملیں گا اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ